ویکو محبوباندی مرضی تے قبل بدلائے جان دینے نحمدہو ونسلی ونسلیم علی رسولہ الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاقیم الصلاة واتو الزکاة وعتصم باللہ هو مولاکم فنعم المولا ونعم النسیر صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الكریم الامین ونحنو على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین ان اللہ وملائکته یسلون علی النبی يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا تمام حضرات درود و سلام پڑھیں الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا علیکہ وصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا علیکہ وصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حمد و سنہ اور پیارے کریم آقا علیہ السلام پر درود و سلام کے بعد ابھی آپ تمام حضرات نے سورہ حج کی آیت نمبر 78 کا ایک آخری جز سماعت فرمایا ہے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے فاقیم الصلاة وعات الزکاہ ہوا مولاکم وعاتصیم باللہ ہوا مولاکم فنعم المولا ونعم النصیر آیت مبارکہ جو تلاوت کی گئی اس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے نماز قائم رکھو اور زکاہ تدا کرو اللہ تعالیٰ کی رسیق و مضبوطی سے تھامنے ہوا مولاکم وہی تمہارا مولا وہی تمہارا مددگار ہے فنعم المولا ونعم النصیر اور وہ کتنا ہی اچھا مددگار ہے اور وہ کتنا ہی اچھا تمہارا مولا آج کی جو گفتگو ہے اس کا عنوان بھی یہی ہے اللہ تعالیٰ کا و تعالیٰ ہمارا مولا کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی ہمارا مولا کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی ہمارا مولا ایک حدیث مبارکہ ترمزی شریف کی ہے جس کو سن کر بعض علم سے غفلت رکھنے والے لوگ لڑائی جگرے کی طرف چلے جاتے ہیں حدیث مبارکہ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من کنتو مولاہ فعلی مولا جس کا میں مولا اس کے علی مولا اس حدیث کو سن کر لوگ کچھ لڑائی جگرے میں چلے جاتے کہ جناب مولا تو اللہ ہے مولا تو اللہ تو پہلے ہم قرآن مجید کی روشنی میں یہ دیکھیں گے کہ یہ مولا لفظ کیسا اور پھر یہ قرآن مجید میں کہاں کہاں استعمال ہوا کن کن معانی کے لیے یہ مولا کا لفظ آیا ہے اور اس کے بعد یہ مولا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو فرمایا تو کیوں فرمایا کیا آسان تھی آپ کی جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو مولا فرمایا جو آپ نے آیت سنی سورة الحج کی 78 نمبر آیت اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ لوگو نماز قائم رکھو زکاة ادا کرو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اس لیے کہ اللہ ہی تمہارا مولا اب مولا کا جو لفظ ہے یہ والیہ سے نکلا ہے واو لام اور یا اس کی اصل اس کا معنی مدد کرنا اس کا معنی دوست اس کا معنی چچا کا بیٹا اس کا معنی ساتھی اور اگر اس کا مطلب موالی کے وزن پر لیا جائے اللہ تعالیٰ کا و تعالیٰ کے ایک بہت ہی برگزیدہ بندے ہوئے امام راغب علیرہ انہوں نے ایک کتاب لکھی مفردات امام راغب اس کے صفحہ نمبر گیارہ سو چوالیس میں انہوں نے مولا کے معنی کی وضاحت کی وہ فرماتے ہیں مولا کا لفظ غلام کے لیے بولا جاتا ہے مولا کا لفظ آقا کے لیے بولا جاتا ہے مولا کا لفظ اللہ کے لیے بولا جاتا ہے اور مولا کا لفظ ہر اس انسان کے لیے بولا جاتا ہے جو کسی کا کسی کام میں معاون ہوتا جو کسی کا کسی کام میں مددگار ہوتا ہے اس کو مولا کہتا ہے تو یہ امام راغب علیرہ رحمہ نے مفردات امام راغب کے صفحہ نمبر گیارہ سو چوالیس میں اس بات کی وضاحت کی تو اب ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ مولا کا معنی کیا مولا کا معنی کیا تو مولا کا معنی یہ ہے کہ جو مدد کرنے والا ہے اس کو مولا کہتا ہے اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے فاقیم السلا نماز قائم کرو وعات الزکا زکاة ادا کرو وعات اسیمو باللہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو ہوا مولاکم اس لیے کہ اللہ ہی تمہارا مددگار ہے اللہ ہی تمہارا مددگار ہے فنعم المولا کتنا اچھا تمہارا مولا ہے ونعم النصیر اور کتنا ہی اچھا مددگار جس کا اللہ رب العزت مولا ہو جس کا اللہ رب العزت مولا ہو اس کو کسی اور کی مدد کی ضرورت ہی نہیں پڑتے لیکن اس بات کا قطعان مقصد یہ نہیں ہے کہ اللہ کو مولا مان کر باقی سارے مولا کی نفی کر دی قرآن مجید نے ہمیں یہ درس نہیں دی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات پر مولا کے لفظ کی وضاحت فرمائی اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سرح حج کی آیت نمبر گیارہ میں ایک واقعہ کی طرف ہماری توجہ فرمائی تھا یہ واقعہ نبی کریم علیہ السلام کے ظہرہ زمانہ حیات کا واقعہ تھا کہ ایک آرابیوں کا گروہ مدینہ شریف کے قریب آگر بسا انہوں نے نبی کریم علیہ السلام تو وہ سلام پر ایمان لائے آپ کا کلمہ پڑھا اور جب انہیں کوئی نیکی پہنچتی جب ان کے ہاں اولاد ہوتی جب ان کو کوئی نفع حاصل ہوتا تو وہ کہتے دین اسلام بڑا اچھا دین دین اسلام بڑا اچھا دین ہے لیکن جب انہیں کوئی نقصان ہو جاتا انہیں کوئی بلائی کی جگہ میں بلائی نہ پہنچتی تو وہ پھر کیا کہتے پھر وہ اللہ تعالیٰ کے دین کو چھوڑ کر دوسری طرف نکل جاتے تو جو آرابیوں کا گروہ مدینہ شریف میں آیا ہوا تھا انہوں نے بھی ایسا ہی کیا کہ پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے پھر جب نقصان ہوا تو مرتد ہو گئے اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں یہ کہتا ہے اللہ کے سوا تم جس کو پوچھتے ہو وہ نہ تو تمہیں کوئی نفع دے سکتا ہے نہ ہی نقصان دے سکتا ہے یہ بڑی دور کی گمرائی میں تم چلے گئے تم ایسے کو پوچھتے ہو جس کا نفع سے زیادہ اس کا نقصان ہے اللہ فرماتا ہے جس کی تم عبادت کرتے ہو جس بتوں کو تم پوچھتے ہو وہ کتنے بڑے مولا ہیں وہ کتنے برے تمہارے مددگار ہیں اور وہ بڑے ہی برے ساتھی ہیں اب اللہ نے قرآن مجید میں اپنے آپ کو بھی مولا کہا اور مرتد لوگ جس کا کلمہ پڑھتے تھے مرتد لوگ جس کو اپنا رب کہتے تھے اس کو بھی اللہ تعالی نے مولا کہا اس کو بھی اللہ تعالی نے مولا کہا اب یہ مولا لفظ مشترک ہو گیا اللہ اور غیر اللہ کے درمیان اللہ کے لئے بھی لفظ مولا بولا جائے گا اور غیر اللہ کے لئے بھی بولا جائے گا پھر ایک اور جگہ اللہ تعالی نے سورہ انفعال کی آیت نمبر چالیس میں اللہ تعالیٰ تعالی ارشاد فرماتا ہے کیا ارشاد فرمایا قُل اے میرے محبوب علیہ السلام آپ ان کافروں سے کہہ دیجئے اگر یہ باز نہ آئے تو پھر ان کے ساتھ کیا ہوگا کہ ان کا قتال کیا جائے گا ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے گا اور جب ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے گا تو اس بات کی وضاحت کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ضرورت نہیں اگر یہ تاریخ کو پڑھیں تو دیکھیں کہ ہم نے نافرمانوں کو کس طرح دنیا سے مٹا دیں تو ہم ان کو بھی مٹا دیں گے اگر یہ باز نہیں رہیں گے وَإِن تَوَلَّوْ فَعْلَمُ اے میرے محبوب علیہ السلام آپ جان لیں اگر یہ لوگ پھر گئے اَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا مددگار ہے